جبرائیل رسول خدا پر آتا ہے حضرت علیہ السلام کے پاس آ رہا ہے خدا کے پیغمانت لے کر آ رہا ہے آپ کریں اس کو وحی مت کہو اس کو کہو محدث عمبہ کو کیا کہی محدث اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ہمارا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ دین ہمارا ہمارے اختیار میں نہیں ہے جو چیز ہم کو بتائے گئے جس طرح سکھائے گئے اس طرح سے اس کو انجام دیتا ہے حتی ایک چیز ہو رہی ہے فرشتہ آ رہا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام پر وحی آتی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا کہ وحی کس کے اوپر آتی ہے رسول خدا پر یہ ایک مثال تھی اب یہ خبر خدا کو اس کے علاوہ خدا کی توصیف تعریف اوصاف وصف خصوصیات بیان بند کروں جس سے خدا نے بندہ کیا ہے یہاں پہ اب نوایت ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے عبد الملک ملک ابن آعیود ایک راوی ہے اس کو میں نے خط دیا اور کہا کہ امام رزا امام چھٹے امام کو لیا کر دینا اور امام سے پوچھا کہ پہلے امام کو یہاں پورا واقعہ بتاتے کہ ہو کیا رہا ہے فرمایا اس راوی نے لکھا امام کو اِنَّا قَوْمُ بِالْعَرَاقِ يَسْفُونَ اللَّهَ بِسْسُورَةِ مَنْ تَخْطِی مولا میں اراق لوں اراق میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خدا کے بارے میں کہتے ہیں اس کی شکل صورت ہے اس کی ڈرائنگ ہے اسکیچ ہے اس کا ایک جب بھی آپ کوئی تصویر بناتے ہیں اس کے ایک نقشہ ہوتا ہے اس کا میں کوئی تختیط یعنی لکیرے ڈالنا اس کی ایک نقشہ ہے خدا کا ایک میں پہ وجود کا اور اس کی ایک شکل صورت ہے یہ اراق میں لوگ کہتے ہیں فَإِن رَائِتَ اگر آپ کے خیال میں جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكِ اب یہ بڑا آئی ہے اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں اب دیکھئے عدم دفعہ ان رائی تھا اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں آپ مناسب سمجھتے ہیں تو جو صحیح مذہب ہے وہ مجھے لکھ کر آپ دے دیجئے خط میں توحید کے بارے میں جو بھی صحیح ہے خدا کیا اگر میں پہ نقشہ ہے ایک سکیچ بناوا یا نہیں بناوا صورت ہے نہیں فَقَتَبَاِ الَيَّ چھتے با ہم نے لکھا خوبصورت بات ہے بڑی اس نے لکھا تھا جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاك مجھے خدا آپ پر قربان کرے امام نے کہا سَعَلْتَا رَحْمَكَ اللَّهُ تو نے سوال کیا اللہ کی رحمت تجھ پر تو یہ ایک بڑا عجیب امام کا اپنے چہدے والوں کی ساتھ رابطہ ہے تو نے سوال کیا توحید کے بارے میں اور یہ پوچھا تو نے کہ تیرے علاوہ جو لوگ ہیں عراق میں ان کا جو مذہب ہے اس کے بارے میں سوال کیا تو دیکھو فَتَعَلَ اللَّهُ لَّذِي لَيْسَكَ بِثْنَي شَائِد خدا ہر چیز سے یہ تمہارے زہد و گمان میں آرہی ہے بلند ہے اس کی طرح کی کوئی چیز نہیں وہاں سبیع و مسیر وہ سبیع بھی ہے سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے جب جیسے امام نے کہا کہ سبیع و مسیر ہے اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کاندھ ہے سننے کے لئے کوئی چیز ہے اس کے پاس وسیر دیکھنے کے لئے کوئی چیز ہے جیسے ہی آپ کو اس صفت بتاتے ہیں دیکھیں آپ کسی بھی کے بھی بارے میں کوئی صفت بت رہے ہیں خود بخود آپ کے ذہن میں ریلیونٹ اور اس کی جو بربوطہ اور متعلقہ چیزیں وہ آتی ہیں میں آپ سے کہوں کہ وہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں بہت پڑھے لکھے خود بخود ذہن میں آئے گا انگیسٹری گئے ہوں گے ڈگریہ لی ہوں گی زبردست میں نے نہیں کہا آپ سے کہ آپریشن ڈیٹا میں نے نہیں کہا یونیورسٹی میں نے نہیں کہا کہ دستانے پہن کے اور وہ ماس کھا کے اور وہ آپ کی ذہن میں خود بخود آئے گا تو جب امام نے فرمایا سمی و بصیر ہے تو شاید راوی کی ذہن میں فوراً آ جائے گے اس کی آنکھ ہے اس کے کان ہے تو امام نے کہا خدا اس سے بہت بلند ہے کہ جو تعریف کرنے والے خدا کے وصف میان کرنے والے جس طرح سے وصف میان کرتے ہیں کیوں بلند ہے کیونکہ یہ لوگ جب خدا کا وصف میان کرتے ہیں تو یہ غلطی کرتے ہیں سوال کیا خدا کے وصف بیان کرنے غلط ہے نہیں عمد ہے وہ تعریف بیان یہ خدا کی مولا کانا تے نجو بلاغم خدبے میں بیان یہ خدا کی تعریف کونسی تعریف خدا کی غلط ہے المشبہون اللہ بخلقہی کہ جس میں اللہ کی تعریف توصیف بیان کرتے وقت اللہ کو تشبیدی جائے مخلوق کے ساتھ یہ غلط ہے خدا اس سے کہیں بلند ہے المفترون علی اللہ یہ لوگ اللہ پر مہتان لگا رہے ہیں الزام لگاتے ہیں فعلا رحمت اللہ جان لو اللہ کی رحمت تم پر ہو اندل مذہبت صحیف التوحید جو صحیح بات ہے توحید کے اندر وہ کیا ہے مَا دَزَلَ مِهِلْ قُرْآن جو قرآن میں اللہ نے بھیجا ہے بِن صفات اللہ جلَّ وَعَز جو خدا نے قرآن میں اللہ نے اپنی صفات بھیجی ہے اب یہ تو امام نے بہت بڑی بات کہا دی جو قرآن میں ہے وہ صفت صحیح ہے باقی صفات سب صفات غلط ہے اب کیسے نکالے آدمی قرآن میں سے صفات کو قرآن چھہزار سارے چھہزار ساتزار آیات امام نے قاعدہ دیا اس کو ایک قانون دیا جو پہلے بھی بات ہو چکی ہے بہترین قانون ہے خدا کے بارے میں دو چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں ایک تو کیا وہ آپ کی سوچ سے ذہن سے کہیں آگے ہیں جب کہیں آگے کتنا آگے ہیں آدمی کہتا ہے پھر کچھ نہیں ہے وہ کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے کیا ہے وہ وہ دنگر ہے وہ ہوا ہے وہ پانی کی طرح ہے وہ بادل کی طرح کس کی طرح ہے کوئی بھی چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی طرح نہیں ہے جب اس کی طرح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ذہن جا سکتا ہے کہ اس کا اس کا مطلب ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے پھر نہیں یہ ہو گیا بطلہ تمہارا تصور اگر خدا کو سمجھتے وقت ایسی چیز کی طرف جا رہا ہے جس میں تم یہ کہو کہ خدا کچھ نہیں ہے بس خیالی چیز ہے یہ بھی غلط ہے اگر خدا کی تعریف ایسے بیان کرتے 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 تم مہاں تک پہنچ جاؤں گے جس میں خدا کو تم مخلوقات سے ملا دو تو یہ بھی غلط ہے خدا کو مخلوقات سے ملا کر سمجھنا اس کو کہتے ہیں تشمیح خدا کو کسی بھی چیز کو دیکھے بغیر سمجھنا اس طرح سے کہ خدا کا وجود خدا کی ذات سے بتلان تو تشمیح کو ہٹاؤ نہ خدا کو بتلان کی طرف رہنگ جاؤ خدا کچھ نہیں ہے جس طرح مولدوں نے کہا آئمک کے ساتھ جا کر کہا آپ کہہ رہے ہیں نہ وہ وزن ہے نہ وہ جسم ہے نہ وہ روح ہے نہ وہ ہوا ہے نہ وہ دور ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کو مطلعہ وہ نہیں ہے امام نے کہا تم چلیں گا جس کے ethical یہ بتلان ہے خدا کچھ بھی نہیں ہے بتلان سے ہٹاؤ اچھا ایک آدمی خدا کو سمجھاتا ہے خدا ہے خدا ہے تو کیا کہتا ہے وہ انسانوں کی مخلوقات سے تشبیح دیتے ہوئے بات کرتا ہے خدا کی کہ خدا مخلوقات کی طرح سے یہ دو دو چیزیں غلط ہیں بلکہ خدا کے بارے میں کہو فلا دف یا والا تشبیح نہ بطلان کرو خدا کے بارے میں نہ تشبیح یعنی نہ خدا کو کسی چیز سے ملاو اور نہ خدا کے بارے میں یہ کہتو آ کر کہ اگر وہ ہماری سمجھ میں نہیں آرہا تو وہ کچھ ہے ہی نہیں کیونکہ جو بھی چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہے تو وہ ہے خدا نہیں سمجھ میں آرہا تو وہ نہیں یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے لہٰذا وہ اللہ ہے جو ثابت ہے موجود ہے اور وصف بیان کرنے والے ہیں اس کا عصاب بیان کرنے والوں سے جو عصاب بیان کرتے ہیں اس سے بہت بلند ہے وَلَا تَعْدُ الْقُرَانِ فَتَزِلُّوا بَعْدَ الْبَيْعَدِ قرآن سے آگے من بڑھنا بڑھنا دبراہ ہو جاؤ گے قرآن بیان کر چکا ہے ہر چیز کو تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ کس طرح سے ہم پروردگار عالم کے بارے میں باتیں کریں اب یہاں پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو صوفی آزران درویش اور رفعہ اپنے اشار میں لاتے ہیں یہ صحیح ہے غلط ہے دیکھئے اصل میں حقیقت جو ہے وہ قرآن ہے قرآن کے ذریعے ہمیں تمام صفات میں خدا کی سمجھنا ہے اگر شیئر میں کسی نے کچھ کہہ دیا خدا کے بارے میں کسی چیز سے اور سے تشمیح دے دی تو وہ اگر توحید کو سمجھانے کے لئے تشمیح دے رہا ہے مثال بیان کرنے کے لئے کہ آپ کے ذہن سے قریب ہو جائے کوئی چیز تو صحیح ہے لیکن اگر وہ کر رہا ہے کہ اس کو دیکھ لیا بس اسی طرح سے خدا بھی ہے تو یہ غلط ہے ہم مثال دیتے ہیں بہت ساری بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں خدا کو سمجھانے کے لئے مثال دیتے ہیں اگر تشمیح بیان کی جائے کہ انسان تھوڑا سا نزدیک ہو جائے محارفت الہی سے اس میں کوئی حرج نہیں کیا لیکن اگر یہ کہا جائے کہ خدا اسی طرح سے ہے تو یہ تشمیح اور غلط ہے اب یہاں پر ایک بڑی عجیب روایت ہے جس نے بہت شور بچایا ہے بہت روایت بڑی عجیب ہے اور آئمہ سے بادشاہ دے خلافہ بدن انباس کے ساتھ مناظرہ ہے آئمہ سے پوچھا اور یہ روایت ہے شیخ صدوق نے بھی نقل کی ہے محروم قلائلی کی بھی نقل کی ہے کہتا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے چاہتا ہیں جب لوگتے ہیں تین راوی ہیں جہاں پر تین راوی ہم نے گئے کس کے پاس امام عزیل علیہ السلام کے پاس اور ہم نے جا کر پوچھا کہ امام عزیل علیہ السلام سے مولا ہمیں ایک واقعہ پتا لگا ہے وہ یہ واقعہ ہے کہ حقا AIDV ہم نے واقعہ پتا ہے امام عزیل علیہ السلام کو کہ رسول خدا دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا نے رآ ربہو فی صورت شاہ بالموفق اپنے پروردگار کو دیکھا کس صورت میں ایک جواب کی صورت میں جس کی گروت جس کی نشدوں میں مکمل ہو چکی ہے ایک بچہ تیرہ سال کا ہوتا ہے آپ اس کو پانچ سال بعد دیکھیں تو کتنے سال کا ہوگا اٹھانہ سال کا آپ کے لئے رہے ہیں تم بہت بڑے ہوگئے ایک بچے کو آپ چار سال کی عمر میں دیکھیں پانچ سال بعد ہے دس سال کا دو سال کا ہو چکا ہوں آپ کہیں کہ بہت بڑے ہوگئے ہیں لیکن ایک دفعہ آپ کسی بچے کو دیکھیں کہ وہ بائیس تیرہ سال کا ہو چکا ہوں اس کے بعد آپ اس کو تین جار سال بعد آ کر دیکھیں تو اتنہ زیادہ فرق نہیں پائیں گے کیوں؟ کیونکہ اس کی گروت اس کی دشنوبہ مکمل ہو چکی ہے داری وغیرہ جو اس کے شیپ تھا وہ سب پورا بن چکا ہے صحیح اور اب اس میں اتنی تبدیلی نہیں آئی گی پڑا کر کسی بچے کو آپ دیکھیں دو سال کی صورت عمر میں اور پھر اٹھارہ سال بعد دیکھیں تو آپ پہچان نہیں پائیں گے تو شاپ الموفق یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک ایسے دوجوان کی صورت میں دیکھا کہ جس کی گروت دشنوبہ پوری مکمل ہو چکی ہے اللہ کو اس حال میں دیکھا ابھی آپ نے کہا کہ پروردگار ہے اللہ کو کسی چیز سے مت ملاوں اب یہ روایت کہہ رہی ہے یہ آ کر راوی کہہ رہی ہے کہ رسول خدا نے پروردگار کو دیکھا ایک مکمل جوان کی صورت میں اشاب الموفق جس کے پورے آزا و جواریں کمپلیڈ ہو چکے تھے تقریبا تیس سال کی عمر کا خدا لگ رہا تھا ٹھیک ہے اور پھر تو انہوں نے کہا کہ حشام ابن سالم اور صاحبت تاق والمیسمی یہ تین راوی ہیں شاگرد ہیں مومن تاق آپ نے واقعہ صدا ہوگا جب ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ انسان بھی بٹی سے بدا ہے انسان بھی شیطان آگ سے بدا ہے جہتنم بھی آگ میں خدا شیطان کو جہتنم پر ڈالے گا تو جہتنم کیسے جلائے گی شیطان کو اور اگر آپ کو واقعہ یاد دو تو ایک صحابی کیا ہے وہم جوان ساتھے کا اس نے بٹی کا ڈھیلہ اٹھایا مارا اس کے سر پہ اس نے کہا خدا اگر نہیں یہ تو نظر نہیں آتا تو کیسے ہے تو اس نے کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے اس نے کہا درد ہو رہا اس نے کہا تم دو جو بٹی کے ڈھیلے سے مارا ہے درد کا دکھاؤ اس نے کہا تم بھی بٹی سے بدا ہے یہ بھی بٹھا بھی بٹی کا ہے تو جیسے شیطان کو آگ سے بدا ہے آگ کو آگ جلائے گی اسی طرح سے بٹی تجھے تکلیف پہچھا لیے تو وہ ایک بداظر آئے چھوٹا سا یہ وہی مومی دے تاقل ہے تو یہ دو دکھا کہ مولا آپ کے جد کے تین شاگردوں سے یہ نقل ہوا ہے اس حدیث کے سلسلے میں کہ پروردگار عالم جو ہے وہ رات تک اپنی اندر سے خالی ہے اور اوپر سے پھر وہ اس کے اندر وہ بھراب آئے ٹھیک ہے تو جیسے ہی کہا جیسے ہی تو نے امام رضا علیہ السلام نے بات سنی فَخَرَّ سَاجِدًا امام سجدے میں گر پڑے اور اس کے بعد یہ کہا سبحانکہ سجدے میں جا کے دعا پڑی پروردگار عالم تیری ذات مَعَعَرَفُوكَ وَلَا وَحَدُوكَ تجھے لوگوں نے نہیں پہچھا دا لوگوں نے تجھے توحید کا اس طرح سے توحید کا حق ادا کیا فَمِدْ اَجْنِ ذَلِقْ وَصَفُوكَ اس لیے لوگوں نے تیری توصیم بیان کی ہے جو لوگ تیری توصیم بیان کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ تجھے پہچھان گیا ہے اس وجہ سے کہ تجھے نہیں پہچھانے جو تجھے پہچھان لے گا وہ تیرے بارے میں کوئی بات بیان نہیں کر سکتا سبحانکہ سبحان پاک ہے تیری ذات اگر تجھے پہچان لیتے یہ تیرے بندے تو تیری توصیم اس طرح سے بیان کرتے بِمَا وَصَفْتَ بِحِدْ اَفْسَك کہ جو تُو نے خود اپنے بارے میں بیان کی ہے سبحانکہ پاک ہے تیری ذات اِن کے نفسوں نے ان کے عقل نے کیسے گوارہ کیا ہے کہ تجھے کسی اور سے بلا کر سمجھے یہ امام رضا علیہ السلام یہ بات سننے کے بعد سجدے میں گر کے یہ مگفتگو فرمالیں اللہم پروردگار لَا أَصِفُك اِلَّا بِمَا وَصَفْتَ بِحِدْ اَفْسَك میں تیری توصیم اس کے علاوہ بیان نہیں کر سکتا بغیر ہی کہ جیسے تُو نے خود بیان کی ہے وَلَا اُشَبِّحُكَ بِخَلْدِك میں تجھے تیری مجھلوق کے ساتھ مشابہ قرار نہیں دے سکتا اَنتَ أَحْلٌ لِكُلِّ خِيْر تُو ہر خیر کا سرچشمہ ہے فَلَا تَجْعَلْ لِمِدَا الْقَوْبِ الظَّالِمِينَ مجھے قوم الظَّالِمِينَ میں سے قراران من دے اب یہ دیکھیں اتنی سمپل سی بات تھی یہ آئمہ کی جو حرس ہے جو حرس قرآن میں بھی آیا ہے لفظ رسول خدا کے بارے میں یہ جو آئمہ کی جو شدت ہے کہ صحیح اقاعد پتا لگے ہمارے چاہدے والوں کو اس نے غلط بات کی تو امام سجدے میں گر گئے دیکھیں اقاعد صحیح لینا ایک بڑی اہم چیز ہے اور حتی امام یہ کیا فرما رہے پروردگار میں تیری وہی توصیب بیان کرتا ہوں جس کو تُو نے خود بیان کیا وہ کیا ہے ضروری نہیں یہاں بیان کریں ہمارے علماء کیا فرما تھے الحمدللہ کما ہوا اہلو یہ آئمہ سے آیا ہے حمد خدا کی کس طرح کی حمد جیسے اس نے خود اپنی حمد کیا یعنی انسان اپنے کو پیچھے رکھ کر روایت، حدیث، آیات و قرآن کے ذریعے اپنے اقاعد کو بتائیں جہاں پر سمجھ بھی دیا آرہا جیسے بیان کیا گیا جیسی وہ چیز ہے ہم بھی ویسی مانتے ہیں بات ختم ہو گئی سب ملتا فتح دینا ابھی وہ سجد سے اٹھیں ہماری طرح رکھ کیا دیکھو یاد رکھو جب بھی تمہاری سوچ خیال، گمان جہاں پر جا کر رک رہا ہے خدا کے معلے میں سوچ کے گھوڑے دوڑاؤ اور اس کے بعد کہ خدا ایسا ہوگا تو یاد رکھو کہ سوچو کہ خدا ویسا نہیں ہے یعنی آپ اگر اپنے وہم، عقل، گمان کے گھوڑے دوڑا کر کسی جگہ پر پہنچیں خوب عقل، فلسفہ، مندق سب پڑھ پڑھا کر کہ خدا ایسا ہے تو سمجھ لیجئے کہ خدا ویسا نہیں ہے اب یہ میرا جملہ ہے تم لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیس سال کے دو جوان عقل کی صورت میں دیکھا تو یہ بڑی عجیب بات ہے اب آپ نے یہ نہیں کہا وہ تیس سال عالم قصہ کیا تھا اب آپ نے کہا جب بھی تم تبخم تمہارا کسی جگہ پر پہنچے خیال یہ بڑی ایک عجیب بات ہے اور یہ کبھی آپ لوگ مطلب جو علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو توفیق ملے رات کو وہ نماز شب پڑھنے کے لیے دعا پڑھے استغفار، ذکر یہ سب کریں تو اکیلا بیٹھا ہو سوچیں کہاں تک جا سکتا ہے خدا کے بارے میں گم ہو جائے گی اس کی سوچ یہ گم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی سوچ آپ کو کچھ دک لے کے دی جاری اور یہ جو ہم اکثر کہا جاتا ہے کہ دعا اور استغفار، سلوات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک جب وہ روایت کے اندر آئے سب سے بہترین جگہ جب پر استغفار اور سلوات اس کا ثواب ملے گا وہ کیا ہے کچھ جگہیں بہترین ہیں آئمبہ کے حرم، مزید نبوی اس میں سے ایک جگہ بازار ہے مارکٹ روایت کے اندر آئے کیونکہ سب لوگ کپڑا کتے میٹر دیا اس کو دیکھو یہ دیکھ رہا ہے کوئی موبائل دیکھ رہا ہے کوئی کچھ خرید رہا ہے لوگ گم ہیں دنیا کے اندر جہاں پر لوگ دنیا میں گم ہیں وہاں پر آپ ذکر خدا کر رہے ہیں تو ان میں سے بہترین جگہوں میں سے ایک بازار ہے مارکٹ ہے کہ جہاں پر خدا کا ذکر کیا جائے تو یہ جو ذکر خدا ہوتا ہے استغفار ہم پڑھتے کبھی کوئی گدا کا ارادہ ہوا استغفار پڑھی سلوان پڑھی اس جگہ سے بڑھ لیا آپ نے آپ کو تو کیا ہوا جنت میں کتنی ہورے مل گئی کتنے محل مل گئی کچھ نہیں پتا ملے ملے کے نہیں ملے یہ جو کبھی کبھی ہم لوگ ایک دم سے خدا معصومین کی مارفل کی طرف ذہن جاتا ہے اسپارک ہوتا ہے یہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جو گناہ کے وقت انسان گناہ سے بچتا ہے یا اطاعت کے وقت اطاعت کرتا ہے بیٹھا بھائی فالتو بلکل کچھ نہیں ہے سلوان پڑھنے لگا استغفار پڑھنے لگا تو یہ چیزیں جو ہم استغفار سلوان پڑھتے ہیں یہ کبھی کبھی آ کر جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے پروردگار کے کرم کی تو اس وقت آ کر ہی ہماری مدد کرتی ہے معرفت بڑھاتی ہے یہ چیزیں ہمیں اس طرف لے کر جاتی ہیں مہارا اب امام کیا فرما رہے ہیں جب بھی تم کوئی تواہم کرو اور بخواہ خدا تک پہنچو تو یاد رکھو کہ وہ خدا کے علامہ کوئی اور چیز ہے اور پھر فرما ہم آل محمد وہ رستہ ہے کہ جو بیچ کا ہے بیچ کا رستہ ہے بیچ کا رستہ مطلب کیا جو اپنی حد سے آگے بڑھ گیا وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا غالی کس کو کہتے جو حد سے آگے بڑھ جائے اب امام فرما رہے ہیں وہ بہت آگے چلا گیا وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا اور جو ہمارے پیچھے چل رہا وہ ہم سے آگے نہیں نکل سکتا یعنی جو ہم سے آگے نکل گیا بھی چھوڑ کر وہ بھی ہم تک نہیں پہنچ سکتا جو پیچھے رہ گیا وہ بھی ہمارے پاس نہیں آسکتا یعنی اب یہ میرے الفاظ ہیں ہمارے ساتھ ساتھ راؤ پھر فرما ہے یا محمد یہ محمد کون ہے راوی کا نام ہے یہ راوی کون ہے یہ راوی وہی مومید تاق ہے جس کا میں نے نام دیا ابو جعفر محمد اندن نقباد تو امام نے کہا یا محمد مومید تاق لقب ہے تاق کہتے ہیں چموترہ ٹائم ایک جگہ ہوتی نہیں وہاں بیٹھتے تھے تو مومید تاق اندنی لقب پڑ گیا تھا تو یا محمد اب آٹھوے امام کس سے مخاتب ہو رہے اس راوی کے ساتھ جو آئے امام کے پاس حضرت یہ جو مومید تاق ہے چھٹے امام کے شاگرد ہیں یہ جو تین راوی آئے امام ان سے مخاتب ہو رہے یہ جو تین دیکھیں دو گروہ راویوں کے ایک راوی کے گروہ کو انہیں تین راوی ہیں جو چھٹے امام کے شاگرد تھے ان سے یہ داستان نفل ہوئی ہے تین راوی آٹھوے امام کے شاگرد ہیں جو آئے اس میں سے دو قدام محمد ہیں اس میں سے ایک کو امام مخاطب کر رہے ہیں اٹھے امام کہ یا محمد سنو بات سنو بھی اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا نے جب پروردگار عالم کی عظمت کو دیکھا رسول خدا تیس سال کے عمر میں تھے نہ کہ خدا اب دیکھئے کہ امام نے ابارت کو بدلہ ہے نہ حدیث کو چینج کیا ہے یہ لوگ بھی عرب تھے حدیث سامنے آئی ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول خدا نے جب اللہ کو دیکھا تو اللہ تیس سال کا لگ رہا تھا امام فرما رہے ہیں کہ ہاں جب اللہ کو دیکھا تو رسول خدا تیس سال کی عمر کے تھے اللہ کی عظمت کو دیکھا رسول خدا کے پورے جسم کے جثمانی نشانوں میں ہوتی ہے وہ کمپلیٹ ہو چونکی تھی وصدو عبدال سلسل سنہ تیس سال کی عمر تھی رسول خدا کی یہاں محمد راوی سے کہہ رہے ہیں امام رضا عظم ربی عزا وجد ان یکنو فی صفت المخلوقی تو کہہ رہا تیس سال کیا لگ رہا تھا خدا میرا پورے دیکھا رہا اس سے کہیں یہاں گیا ہے کہ مخلوقات کی طرح نہیں گئے تیس چاریس سال کیا بات کر رہا تو پھر راوی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ اس روایت کے اندر ایک اور بھی جملہ ہے کہ من کا انتہ ترشنہ خفی خزرہ تھی یہ کون تھا جس کے دونوں پرس سبزی کے اندر تھے سبز نور کے اندر تھے اس کا مطلب ہے کہ نور کی بات ہو رہی ہے کوئی صرف یہ بات نہیں ہو رہی کہ رسول خدا نے تیس سال کیا لگ رہا تھا اللہ بلکہ یہاں پہ ایک اور روایت کا بھی حصہ ہے کہ دونوں پیر سبز نور کے اندر تھے یہ کس کے نور پیر تھے پھر اگر اللہ کے دیدے تو امام رضا جواب دیا زاکہ محمد یہ حمالی جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ جب پروردگار نے نور کو دیکھا تو اذا نظر آئے رب بھی بے قلب بھی جب پروردگار کو اپنے قلب کے ذریعے دیکھا فی دور بس دور الحجب ان نوروں کے اندر دیکھا جو دور کے پردے پڑھ ہوئے تھے حتی استمی لغوا فی الحجب اور نور کے پردوں کے اندر جو عظمت پروردگار تھی وہ رسول اللہ خدا کو دکھائی گئی تو پھر امام نے فرما اِنَّ دُورَ اللَّهِ بِدُو اَخْزَر وَبِدُو اَحْمَر وَبِدُو عَبِيَس وَبِدُو غیر و ظالم پروردگارِ عالم کا جو دور ہے جب عظمت کا دور آتا ہے تو بعض سبز ہوتے ہیں بعض سرخ ہوتے ہیں بعض سفید ہوتے ہیں اور بعض کے مختلف کلر ہوتے ہیں اور یہ بات ایسی نہیں ہے کسی تعلیم بتایا اپنے استاد کو اس کے استاد نے درس اخلاق دیتے ہیں نجف اقمبو ہوتا ہے درس اخلاق ہوتا ہے اساتھی دیتے ہیں یہ کام کو اخلاق کو صحیح رکھنے کے لئے آپ نے عرفان سنا ہے تصمیم جو بارفاد روحادیت جو بھی وہ سب کو یہی اخلاق روحادیت کہیے مغرفت کہیے جو بھی کہیے وہ یہی ہے تو انہوں نے کہا کہ خدمت کرنے سے مبدین کی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو یہ واقعہ ملتا ہے کہ شاگر بیٹھا اس نے کہا کہ میں گھر گیا بہت تھکا ہوا تھا بیوی نے خردہ پکایا تھا ساری چیزی بات ہے کہ آدمی تین بجے چار میں راست اٹھاوا ہے گھوم رہا ہے کتابیں لے کر درست پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے تو دوپیہ کا خدم کھایا میں نے کہا حبت نہیں ہو رہی میری بیوی ہی برتن اٹھا ہے لیکن میں نے کہا نہیں وہ کہہ رہا ہے تعلیم کی اس نے کہا کہ نہیں اس نے کہا کہ برتن میں اٹھا دوں تو سارا کام کیا اس کے بعد میری آنکھ لگی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے اوپر سفید نور کی چاندی کے بارش ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے یہ پروردگار اپنے بندوں کو کبھی اس طرح کی چیزیں دکھاتا ہے کہ تم نے خدمت کی ایک مومن کی اور تو اس کے بدلے میں تمہیں ایک ایسا دورانیہ تم پر آئی ایک عالم کہتے ہیں نجف کے کہ میں نے دیکھا کہ بزرد کا موزد نظام دے کے نکلا تو اس کے کام کی جو لاؤ تھی وہ نور اس میں سے نکل رہا تھا کہ جس طرح کا نور نکلنا ہوتا ہے دور رخصت ہو گیا ایک عالم تو نہیں تھے لیکن بڑا ایک روح علی مزرگ تھے تہراند میں رہتے تھے تو بزرد میں بیٹھنے ہوئے تھے دو بچے لڑ رہے تھے اس کو الگ کروایا کہ کیوں لڑ رہو بچے جو بھی جواب دیا ہو کہا الحمد آتی ہے صدا الحمد صدا خلو اللہ غلص صدا اس سے بیٹھو الحمد صدا تو تم کو سکھاتا ہو الحمد سکھائی خلو اللہ سکھائی بخاری سکھائے کہا لڑا بکتور جاؤ گا وہاں سے ایک درویش آنا تھا صوفی معلوم ہوتا ہے صوفی بھی واقعی صوفی تھا یہ دھو کے باس جو ہوتے ہیں وہ نہیں تھا اس نے کہا تمہیں جو ثواب ملا ہے ابھی بچوں کو علم سکھانے کا اگر تم سارا ثواب مجھے دے دو تو میں صودے کو بدانے کا علم ہے میرے پاس چاہدی صدا بدانے کا وہ میں تمہیں سکھانے تو تو اس بزرگ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی ارزش ہوتی تو مجھ سے تو بدلی اس کو ایکسچنج نہیں کرتا بدلتا نہیں تو یہ سب چیزوں کو ثواب ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ میں اپنی بات کروں ہمیں نہیں دیکھتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو بہرحال یہ نور الہی جو ہے پروردگار کی عظمت کا نور ہو سکتا ہم کو نہیں دیکھیں ہو سکتا کبھی دیکھ جائے ہو سکتا کبھی خواب میں دیکھیں تو اکثر مومدین بوچھتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ نور آرہا ہے رب پر نور آ گیا تو یہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں جو مومد کو اللہ تعالی تھوڑا اس کے دل کو ایمان مضبوط کرنے کے لیے اس کو یہ سب چیزیں دکھاتا ہے تو یہ سب سے بڑی چیزیں سب سے بڑی چیزیں ہیں کہ اطاعتِ الٰہی اور اخلاق کردار کو ہم نے صحیح رکھیں تو یہ پروردگار علم کے انوار ہے اور نور ہے سبز رنگ میں دیکھتا ہے کبھی اس کا مطلب ہی نہیں وہ خدا ہے یعنی خدا اپنی عظمت کا نور جب بھیجتا ہے تو اس طرح سے انسان در آتا ہے اور امام نے فرمایا دیکھو قرآن میں جو خدا کی اصاف ہے وہ ہی ہم کہتے ہیں اس سے آگے ہم نہیں مڑتے ہیں اگلی روایت یہ امام نے فرمایا امام سجاد اللہ صلی اللہ اگر زمین اور آسمان والے مل جل اور خدا کی اصاف بیان کریں جس طرح سے حقیقت ہے نہیں بیان کر سکتے اگلی روایت جو ہے اب روایت ایک سی ہے تقریبا تو یہ روایت یہاں تک ہمیں کیا پتا لگا یہاں تک ہمیں پتا یہ لگا کہ ہمیں قرآن اور اس کے بعد حدیث اس کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے اور جس ہی سے روح دیا گیا ہے جس ہی سے آگے جانے کی اجازت نہیں دیئے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے دنیا میں بہت ساری مثالیں اس کی ہیں میرا رشتدار ہے آپریشن تھیٹر میں جا رہا ہے اس سے آگے میں نہیں جا سکتا بھئی میرا رشتدار ہے میرا باگ ہے میری ماں ہے یا کوئی بھی میں نہیں جا سکتا اس سے آگے کیوں نہیں جا سکتا دنیا میں قادون دے یہ عالم غیب میں بھی عالم حقیقت میں بھی اس طرح ایک قانون ہے کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے آپ کو مدہ کیا گیا اگر اس سے آگے جائیں گے آپ کا نقصان ہوگا سوچ بکھر جائے گی پریشان ہو جائے گا آدمی اور یہی آمبہ مصمی نے حدیث میں بتایا ہے کیا فرمایا ہے عباد موسیٰ خاظمیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ پروردگار اس سے کہی آگیا تو مستق پہنچ سکو وہی بات کا اور اس کے بارے میں جو اس نے کی ہے وَقُفْ أَمَّا سِوَا ذَلِكَ رُكْ جَاؤ قرآن کے علاوہ جو بھی بات ہے اس سے ٹھیک یہ ہمیں ایک چیز بتایا گی نہ جسم اس کی نہ صورت ہے کبھی صورت ہوتی ہے جسم نہیں ہوتا کبھی صورت ہوتی ہے جسم نہیں ہوتا خدا ہر چیز سے مہورہ ہے اور پروردگار کو آپ اپنے تفاہم میں خیال میں سوچ میں نہیں نہ سکتے قرآن کی آیت ہے جس میں امام فرما رہے ہیں قرآن میں خدا فرما رہے ہیں وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِ اللَّهَ کو کی وہ قدر نہیں کی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں قدر و قیمت اللہ کی وہ معرفت انہیں نہیں رکھی جو ان کو رکھنی چاہیے تھی تو امام نے اس آیت کے ذہن میں فرمایا اس آیت کے ساتھ کہ فَلَا يُوْسُمْ بِقَدْرِ اللَّهَ قَدْرَ آزَمِنْ ذَلِ تم خدا کی قدر کو خدا کی بغدار کو خدا کی معرفت کو خدا کے بارے میں جو بھی تم بات ہیں اس کو جتنی عظمت کے ساتھ لا کر کرو خدا اس سے کہیں آگے ہیں کیونکہ قانون ہے ہم خدا کی مخلوق ہیں مخلوق جب خالق کے بارے میں کوئی چیز سوچ رہی ہے تو مخلوقیت کے لیول سے آگے نہیں جا سکتی جب میں مخلوق ہوں اور مخلوقیت کے لیول سے آگے نہیں جا سکتا تو میری سوچ میرے افکار سب کے سب جو وہ مخلوقیت کے لیول پر یہ تو مخلوق کیسے خالق کی تعریف بہت کر سکتی ہے یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی یہ چپٹر ختم ہو گیا اگلا جو چپٹر ہے وہ اس کو اب نہیں کر رہے انشاءاللہ اگلے ہفتے کے لیے اور کہ پروردگار نہیں علی الجسم وہ سورہ کہ پروردگار ایک بارے بدہ کیا گیا کہ اس کی جسم ہے اور اس چپٹر میں آٹھ احادیث ہیں میرے خواہد صاحب اس کو دیکھیں گے ہر چپٹر کی ایک ایک احادیث پڑھ کے تھوڑا سا تیز نکلیں گے آپ پیسے بھی یہ تھا اس میں آج کافی احادیث تھی ساتھ اٹھ احادیث تھی میں نے اس کو صرف دوتکی کو پڑھا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ تھوڑا سا اگر آپ سبر کرنے تو یہ خدا کے بارے میں جو چیزیں وہ ختم ہو جائے گی تو پھر امامت کے بارے میں آئے گا جو ذرا انٹرسنگ جپٹر خدا بچانے خدا کے بارے میں بات ہو رہی ہے مزدون میں خدا بڑھا کہ خدا کی صفات کے بارے میں ہم لوگ زیادہ ودی کرتے اور یہ بات بھی صحیح ہے یہ امام سے پوچھا گیا تو احمد نے بتایا ہے یہ اور بہت اس میں عجیب و غریب قسم کی بحثیں ہیں لہٰذا جو میں نے جمعیرات کی مجلس میں بھی کہتا ہوں کہ کس طرح سے اس بات کو وہ کیا جائے بچا جائے کس سے بھائی میری ضرورت کی چیز مل گئی ہے یہ نا مجھے ختم بات ہے مطلب اگر آپ پیپر دے دیں جائیں بیٹرک انٹر فسٹیئر میں آپ نے پیپر دے دیا لکھ کے آگے جواب گھنٹی بچ گئی پیپر لے لیے گئے آپ سے اب ایک لڑکا باہر کھڑا بھائی یہ بھی کوسٹن پر پڑتا ساتھ میں اگر تھا تو بیل بچ چکی ہے پیپر جا چکے اور اگر نہیں تھا جھوٹ بولنا ہے تو اس کو بولنے دیں میرے بھائی یہ پیپر جو گھنٹی بچ چکی ہے ابان نے کہہ دیا پہلے رسول خدا آخری امام زبان انہوں نے گھنٹی بچا دیا پرچہ ختم ہو گیا کلاس روم بند ہو چکا ہے جو کچھ ہے وہ اس میں ہے اچھا اب آپ کے مولدہ اتنی موٹی اصولیں کافی میں کیسے سمجھوں گا میں بس آپ کی طرف بیکار تھوڑی ہوں کہ اس کو پڑھتا رہا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹا سا مختصر جملہ پرپردگار تیری وہی توسیم بیان کر رہا ہوں کہ تو نے بیان کی یہ امام نے سکھایا اس کے علاوہ یعنی امام کا اتنے احسان ہے کہ آپ کو دعائیں بھی سکھائیں آپ دعا افتتہ جا کر پڑھیں الحمدللہ پڑھی ہو گیا آپ نے دعا محمد سمالی پڑھیں اس میں ڈیڑھ پہ جو ہے وہ خدا کی تعریف بیان کی جاری ہے اچھا چمانے کا بھی حکم نہیں دیا جبڑے بھی ہمارے پکڑ کر چمارے ہیں اس کو اب اگر میں جبڑے بھی کہوں کہ نہیں میرے جبڑے پکڑ کے آپ مجھ چمائیں اللہ حمدلی افتتہ و سناب حمدل آپ اس کا ترجمہ پڑھیں آپ دعا وہ حمد سمالی پڑھیں آپ دعا قبائل پڑھیں جتنی بھی دعایاں امام معصومین کی پڑھیں اس میں کوئی زحمت آپ کو نہیں دی ہے کہ میں حصول کافی سے وہ حدیث نکالوں خدا کی تعریف بیان کرو کیونکہ حدیثوں میں آیا ہے جب دعا مانگو تو پہلے خدا کی تعریف بیان کرو توصیف بیان کرو حمد کرو اب ہمارا بیٹھے سوچتے ہیں دوازار سال تک خدا کی حمد کیسے بیان کریں اچھا کل دعا بار معصومین میں آئیے گا ہم سب لائیں گے جس کی اچھی حمد ہوگی اس کے ذریعے دعا مانگیں گے با خدا یہی ہو رہا ہوتا رمضان میں یہ کہتا تھا یہ لفظ غلط ہے پورا رمضان میں دس سال دوزار جاتا ہے ہم ایک دعا نہیں بتا سکتے ایک صفحے کی امام نے کہا بابا تم پریشان مت ہو اگر ہم نے تم سے کہا ہے کہ خدا کی تعریف بیان کرو توصیف بیان کرو تو جاؤ دیکھو دعا افتتہ پڑھو دعا ارفہ پڑھو دعا کمیل پڑھو اس کے اندر ہم نے بیان کر کے چلے گئے یہ ذہبت بھی تم کو دی دی ہے تم بس اٹھاؤ اور شروع کر دو بس ایک بات کو پڑھتا ہے یعنی آج کل کے بچوں کی زمان میں بٹن دماؤ سوفٹر خود بخود چلے گا تو یہ کمپیٹر والے سمجھیں گے اس بات کے بٹن دماؤں چل پڑے گا تو وہ چیز جو بہتری نے وہ بتا دی گئی ہے لہٰذا کوئی بھی چیز پریشان کریں آپ کو کوئی بھی چیزوں دعاوں کے اندر آ کر دیکھیں کس طرح سے خدا ون تبارک و تعالی نے حکم دیا آئیموں کا آئیم میں معصومی دمتا ہے اور یہ مسئلہ اتنا امپورٹن تھا راوی آتا کہتا ہے یعنی رسول اللہ میں دعا مد آئی ہے بڑی اچھی اچھا یہ راوی سارے پڑھ لکھے ہوتے تھے عربی آتی تھی میرے آپ سے اچھی عربی امام کے ساتھ ہے امام نے کہا دعا دیا دعا ہے کچھ آئے چھوڑو مجھے میرا پیچھا چھوڑو دی تم دن رکھ کے لے کیا دعا ہٹاؤ اس کو والا دیکھتے تھے تھوڑا سا یہ کیا وجیب ہے ہمارے پاس ہے پریشانی کی بات نہیں ہے کسی درویش دے صوفی دے عالم دے معنوی دے کھا پہ ٹی وی پہ واتس ایپ پہ کیا کہہ دیا خدا کے بارے پہ کیا آگیا کیا دی آیا بھائی مجھے دعا یہ اتنی ہے صحیفہ سجادیہ ہے صحیفہ علمیہ ہے صحیفہ فاطمیہ ہے یہ خضا میں پڑھا ہوا ہے وہی بات ہے کہ ہمارے سامنے ڈاکٹر کھڑا ہوا ہے سپیشلیسٹ جو پانچ ہزار فیلڈ میں سپیشلیسٹ ہے ہم اس کو چھوڑ کے فٹ پانچے دری بچھا کے بیٹھا ہوا ہے ہم کہہ رہے بھائی آپ ذرا دعا دیجئے بڑا خاصی ہو رہی ہے گلے میں خراج ہے تو بے خوبی کہہ گا ہم سب کو بھائی وہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا سپیشلیسٹ پانچ ہزار فیلڈ کے اندر ہے اسپیشلیزیشن اس سے جا کے پوچھو تو آپ کو جیسی دعا چاہیے چھوٹی چاہیے لمبی چاہیے رات کو پڑھنے والی چاہیے دن کو پڑھنے والی سب دعا موجود ہیں اس کا ترجمہ دے کے پڑھیں اور اپنے آپ کو یہ پریشان کرنے کے لیے نہیں یہ درس کے امام دل کا توحید اسی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام گیرہ بھائی ہماری طرف آ اگر پریشانی ہے تو ہماری دعا پڑھو لہٰذا یہ ایک ریکویسٹ ہے بہت سوال یہ صحیح بات کیا رہا ہے یہ غلط بات کیا رہا ہے انہیہ دیکھو اس عالم کا یہ کس سے تعلق رکھتا ہے کتاب سے جہاں سے دعا دکال کے دے رہے ہیں آپ اس کتاب کا نام دیکھیں کون سی کتاب ہے بھائی وہ مسائلی شیعہ نہیں ہے وہ بحار نہیں ہے وہ بفاتی نہیں ہے صحیحہ سجادیہ صحیحہ علاویہ صحیحہ فاطمیہ نہیں ہے امام کہہ رہا مجھے دھٹاؤ صحیحہ ہم کہہ رہے ہیں ایک چیک کر لیں تو چیک کرنے کی بات ہی نہیں آپ کو نیچے کتاب کا نام دیکھیں کیا ہے اچھا یہ میرے ساتھ بھی ہوا میں نے کسی بھی دعا بھیج دی اس نے مولانا آپ جو کہتے رہتے ہیں ذرا enlarge کریں نیچے نام دیکھیں کون سی کتاب کا ہے تو میں نے نام جب دیکھا تو کتاب بڑی التباہ سے دعا کتاب تھی میں نے کہا یہ حدیث حسن میں خبادیاں بھی آئی ہیں تو میں زمدہ مجھے جس نے بھیجی ہے آپ کو بھی بھیج دوں میں تو کبھی ابھی اس حد سے غلطی ہوئی تھی مہارات یہ میرے خواہ سے ایک solution آپ کو میں پیش کر دی آپ کے سامنے کہ کبھی پریشان مت ہو خدا کے معنی میں ایسا ہے ویسا ہے کیسا ہے آپ کے سامنے دعا ہے خودی دعاوں کو پڑھیں ہر چیز مکمل اس کے اندر موجود ہے صحیح ایک ضرور بیجے محمد اللہ 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 بخبود